اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الظلی وقبر ہو تکبیرا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراهیما وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکا علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلى آل ابراہیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندو کل اناس بی امامهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن وحدكم حتی اکونا ہواہ تبعا لما جئتو بھی اوکما کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات آج کی یہ باوکار بزم عظیم الشان کانفرنس جسے دعوت حق کانفرنس کے پیارے نام سے موثوم کیا گیا ہے میں دل کیا تھا گہرانیوں سے ممنون اور شاکر ہوں تمام سامعینِ گرامیِ قدر کا مہمانانِ گرامی کا علماءِ اکرام کا خطابہِ اعزام کا جو اپنا نہائیت قیمتی وقت صرف کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے اس کانفرنس کو رونک بخشی رونکے بزم ہوئے رونکے اسٹیج ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی تمام احباب کی جہود تیبہ اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت سے نوازے آپ حضرات کے لئے خوشخبری ہے کہ پوتاِ حضرتِ علامہ شہید اور جگر گوشہِ حضرتِ علامہ ابتسام الہی زہیر دامت برقاتہم العالیہ صفزادہ حافظ قیم الہی زہیر صاحب اور بلبلِ قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہر صاحب اور خطیبِ دلنشیم وائزِ دلپذیر حضرت مولانا قاری عبد الرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ تمام علامہ اکرام الحمدللہ آپ کی بستی میں آپ کے گھر میں تشریف لا چکے ہیں اپنے اپنے وقت پہ آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے ذرا ان کو سننے والا محول بنائیں یہ محول قاری محمد خالد مجاہر صاحب کو سننے والا نہیں محبت کیجئے آپ اپنے گھر سے آئے ہیں وقت نکال کے آئے ہیں تھوڑی مزید محبت کا اظہار کریں اپنی جگہ کو چھوڑیں اور قریب اسٹیج کے قریب تشریف لائیں جہاں جگہ موجود ہے اس جگہ تشریف رہ کے علامہ اکرام کے خطابہ سمات فرمائیں اور بسم اللہ اللہ ذی لَا يَذُرُّ مَاشْمِهِ شَيُّن فِي الْعَرْزِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تین مرتبہ اس کا ورد کریں اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین شفی المجنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے سرورِ کائنات فرماتے ہیں جو میرا امتی یہ ورد کرتا ہے وظیفہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے میرے اس امتی کی حفاظت فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے کوئی وبا کوئی بیماری کوئی مرز آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی یہ الفاظ اس دھستیے والا شفات کے ہیں جس کے لبوں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام حرکت کرتا ہے جس کے نتک سے الفاظ اس وقت جدا ہوتے ہیں جب جبریلِ امین رب کا پیغام لے کر آپ کے قلبِ اتھر پہ نازل ہوتے ہیں اس لیے ذرا محبت کا مظاہرہ کریں ہم اہلِ حدیث ہیں اہلِ حدیث سرورِ کائنات کی حدیث پہ جس طرح تیقن رکھتا ہے اعتماد رکھتا ہے اعتبار رکھتا ہے حضرات کائنات میں کوئی اور گروہ اس انداز سے آپ کی حدیث کی قدر اور اہمیت کو نہیں سمجھتا اس لیے اہلِ حدیث ہونے کا ثبوت دیں اپنی جگہ کو چھوڑ کے اسٹیج کے قریب تشریف لائیں برامدہ والے حضرات شہن والے حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اپنی جگہ کو چھوڑیں قریب تشریف لائیں میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تیرا کلام سننے کے لیے تیرے حبیب علیہ السلام کے پیارے فرامین کو سننے کے لیے جنہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا علماء اکرام کے قریب تشریف لائیں محبت اور زوج سے تشریف لائیں اللہ اپنی رحمت فرما کے ان کو ساری زندگی کائنات میں کسی کا محتاج نہ کرنا بلاندہ واسے آمین کہیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی آمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ ککھا والی سے کافی برادران جناب چودری وارس علی باجوا صاحب باؤ محمد اصغر صاحب باؤ محمد ارسر صاحب حافظ محمد سعید صاحب گوگا سے الحمدللہ دوستوں کو لے کے تشریف لائیں مقامی احباب تشریف فرما ہے مولانا حافظ محمد افضل سارم صاحب جناب انجینئر مواج سارم صاحب جناب عطا الرحمن زاہد کالو صاحب اور دیگر علماء اکرام شیال کور سے ماشاءاللہ میرے برادر عزیز جناب شراز بھائی الحمدللہ اپنے رفاقہ کی میت میں تشریف لائے اللہ تعالی تمام احباب کی آمد اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے اور آج کس بزم کے مہمان خاص مرید کے سے برادر عزیز چودری محمد ردیم بولا صاحب الحمدللہ تشریف لائے علماء اکرام کی کثیر تعداد ہے انشاءاللہ رات بارہ بجے تک اللہ رب العزت کی توفیق سے کتاب و سنت کے موتی قرآن و حدیث کے جواہر آپ کی جولیوں کی زینت بنائیں گے اور آپ کو مبارک ہو اللہ رب العزت نے آپ کو جو مکتبہ فکر جو منحج اقائد عمال سوچ فکر نظریہ اتا فرمایا ہے یہ منحج سرور کائنات کا منحج ہے آپ کے اصحاب کا منحج ہے حضرات قیامت کا روز ہوگا اللہ رب العزت کی عدالت کے قیام کا سما ہوگا ساری کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہوگی پروردگار اولاد آدم کے درمیان عدل فرما رہے ہوں گے ایک گروہ آئے گا ایک جمع گفیر آئے گا ایک لشکر اور جیش آئے گا یجیعون اصحاب الحدیث محم المحابر ایک گروہ اہل حدیث کا اصحاب الحدیث کا محدثین کا اور ان کے ہاتھ میں کلم دوات ہوگی کاغذ اور پینسل ہوگی جس کلم دوات کاغذ اور پینسل کے ساتھ سرور کائنات کی احادیث کو لکھا کرتے تھے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے حدیث سے کچھ سی ہے انتم اصحاب الحدیث تالو ما کنتم تکتبون السلاطہ الان نبی انتلکو الالجنہ آجاؤ تم وہ ہو جو آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے رب کی درتی پہ سرور کائنات پہ درود و سلام لکھتے رہے درود و سلام پڑھتے رہے میرے حبیب پہ درود و سلام کی برسات کرنے والوں انتلکو الالجنہ آجاؤ آج بغیر حساب کے میری جنت میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ یہ آپ کا شرف ہے آپ کا عزاز ہے آپ کی انفرادیت ہے اور حضرات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کی احادیث کے مصداق اس کائنات میں اہل حدیث ہے قیامت کے روز ہر گروہ کو ہر جماعت کو ہر لشکر کو ہر جمع گفیر کو ہر جیش اور جتھے کو رب کی بارگاہ میں بھلایا جائے گا ان کے امام کے نام پہ رہنما کے نام پہ مقتدا کے نام پہ پیشوا کے نام پہ ان کے قائد اور لیٹر کے نام پہ حضرات قیامت کا روز ہوگا رب کی بارگاہ میں کسی کو صدا دی جائے گی حضرت نوان بن ثابت امام ابو حنیفہ کے نام پہ کسی کو ندا دی جائے گی حضرت امام مالک کے نام پہ کسی کو آواز دی جائے گی حضرت امام شافی کے نام پہ کسی کو پکارا جائے گا حضرت امام احمد ابن حنبل کے نام پہ کسی کو آواز دی جائے گی حضرت جعفر صادق کے نام پہ میرا یہ شرف میرا یہ احزاز اہلِ حدیث کی انفرادیت روزِ روشن کی طرح واضح اور اعجیاء ہے اور اس قرآنِ مجید کی آئیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرتِ حافظ اماد الدین ابنِ کشیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابنِ کشیر جل نمبر تین اور صفحہ نمبر تریپن میں لکھتے ہیں حاضر شرف الاکبر لے اہلِ الحدیث لِعَنَّ اِمَامَهُمُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو یہ اہلِ حدیث کا شرف ہے یہ اہلِ حدیث کی انفرادیت ہے یہ اہلِ حدیث کا احساز ہے یہ اہلِ حدیث کی شان ہے یہ اہلِ حدیث کا مقام ہے یہ اہلِ حدیث کی عظمت ہے یہ اہلِ حدیث کی اہمیت ہے کہ قیامت کے روز اہلِ حدیث کو بُلانا جائے گا آمینہ کے لال کے نام پہ بلال کے آقا کے نام پہ فاطمہ کے باپ کے نام پہ حسنین کے نانا کے نام پہ سارے نبیوں کے امام کے نام پہ اور مدینہ کے ماہ تمام حضرت محمد مصطفیٰ کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اہلِ حدیث نے رب کی درتی پہ شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک آسمان کی نیل گنھ چھت کے نیچے اگر کسی کو مقتدہ پیشوا رہنما امام مقتدہ قائد لیڈر اگر کائنات میں کسی کو تسلیم کیا تو اس کو تسلیم کیا جس کے بارہ میں رب فرواتے ہیں وارہ فانہ اللہ کا ذکر اے مدینہ کے تائیدار ہم نے آپ کے ذکر کو آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ بلند حرما دیا ہے اور جس کے بارہ میں سید الملائکہ جبریل امین کہتے ہیں آفا کہا گردی دام مہرے بوتان لرزی دام بسیار خوبہ دی دام لیکن تو چیز دیگری جبریل کہتے ہیں قَلَّبْتُ الْمَشَارِقَ الْعَرْزِ وَمَغَارِبَهَا وَلَمْعَرَا مِسْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الملائکہ کہتے ہیں حضرات میں شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک حضرت آدم سلے کر حضرت عیشہ تک ہر دور کے نبی ہر دور کے پیغمبر ہر دور کے برغزیدہ اور چنیدہ آدمی ہر دور کے رسول پہ رب کا پیغام لے کے آتا رہا ایسا سوڑا ایسا منموڑا ایسا سندر سا روپ ایسا چندہ کا روپ ایسا کائنات میں حسین آئی تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اور میری آنکھیں کیسے دیکھتی حضرت حسان نے کہا کائنات کے لوگوں ایسا حسین آئی تک کسی مانے جنا ہی نہیں ہے الحمدللہ سمب الحمدللہ سرور کائنات کے ہوتے ہوئے ہم نے نہ کسی کی بزرگی کی بات کی نہ کسی فقیق کی فقاحت کی بات کی نہ کسی خطیب کی خطاوت کی بات کی نہ کسی امام کی امامت کی بات کی ہم نے کہا ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا کول و کردار اور سرور کائنات فرماتے ہیں انہ بنی اسرائیل اخترقت اسنین و سبعین ملنہ و انہ امتی تفتارکو سلاسہ و سبعین ملنہ کلہم فی النار اللہ ملتم واحدہ کی لمنہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا ما انا علیہ اليوم و اصحابی سرور کائنات فرماتے ہیں لوگوں حضرت موسیٰ کی قوم بہتر گروہوں میں بہتر ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئی اور میری امت کے لوگ تہتر گروہوں میں بچ جائیں گے تہتر جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے کلہم فی النار سارے کے سارے جہنم قائندن ہوں گے جہنم کمال ہوں گے اللہ ملتم واحدہ صرف ایک گروہ ہے ایک جماعت ہے ایک فکر ہے ایک نظریہ ہے ایک منحج ہے جس سے و بستہ لوگ رب کی جنت کے وارش ہوں گے رب کی جنت کے مہمان ہوں گے سرور کائنات کی رفاقت کے حق دار ہوں گے اللہ کے بیارے حبیب علیہ السلام ان کی شفت کیا ہے پہچان کیا ہے وصف کیا ہے ان کا عمل کیا ہے ان کی اقائد اور اعمال کیسے ہیں فرمایا ما عنا علیہ الیوم واصحابی ان کا عقیتہ ان کا نظریہ ان کی فکر ان کی اعمال وہ ہوں گے جو آج میرے ہیں میرے اصحاب کے ہیں حضرات ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں کوئی ایک جماعت بتائیے جس کی نماز حضرت صدیق اکبر کی طرح ہو کوئی ایک گروہ بتائیے جس کا روزہ فاروق اعظم کی طرح ہو کوئی ایک گروہ کا نام لیجیے جس کی گمی خوشی جن نورین کی طرح ہو جس کا لیلو نہار حضرات ایک ہی گروہ ہے ایک ہی جماعت ہے اور تمہیں مبارک ہو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے جن کی گمی جن کی خوشی جن کے لیلو نہار جن کی اٹھک بیٹھک جن کی چلت بھرت جن کے معاملات جن کی عبادات جن کی اخلاقیات جن کی تجارت جن کی عبادت سرور کائنات کے اس دعا کے مطابق ہے آپ کی اصحاب اور اہل بیعت کے کردار کے مطابق ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی نظریہ پہ زندہ رکھے اسی نظریہ پہ موت عدا فرمائے الحمدللہ سم الحمدللہ ہمارے حقابر نے ہمارے اصلاف نے کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے قرآن و حدیث کی ترویج کے لیے اللہ رب العزت کے دین کے فروغ کے لیے وہ نمائع خدمات سر انجام دی ہے کہ جس کی مثال کائنات میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی اللہ رب العزت ہمیں اپنے حقابر کے نقش قدم پہ جلتے ہوئے قرآن و حدیث کی اشاعت تو ہی دو سنت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عدا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ المبین